سکشیتہ سربیکشن دوہزہ بائیس میں نگر پریشت کو اچھی رینکنگ میں لانے کے لیے ہر روز نگر کی صاف صفائی کا نرکشن کر بہتر صاف صفائی رکھنے کے نردیش دیے جا رہے ہیں اسی اکرم میں چنیوار کو واد کرمانگ تین اندربستی کا مکھے نگرپال کا عدکاری مہیندر سنگھ یادب نے نرکشن کیا کچھ استان پر گندگی دیکھ تدکال صفائی پربھاری کو موقع پر بلایا اور اپنے سامنے ہی کچھرے گوبر کے دھیروں کو ہٹوایا صفائی دروگا کو نردیشت کرتے ہوئے صاف صفائی کے کاریوں میں کساوت لانے کو کہا اور نالیوں کی صاف صفائی نرنتر کرنے کے نردیش دیے صاف صفائی عملے کو نردیش دیے کہ جہاں پر آبشک ہو وہاں نالیوں پر جالی لگوائی جائے جس سے پولیتھن اور کچھنا نالیوں میں نہ جائے نگر بھرمن کے دوران باٹ کرمانگ تین میں صاف صفائی کا وشیش ابھیان چلایا گیا نالیوں سے نکلنے والے گیلے ملوے کو تدکال واہنوں میں پھروا کر فرنچنگ گراؤنڈ بھیجوائے گیا گوبر اور کچھرے کو اٹھانے کے لیے صفائی دروگا کو نردیشت کی اور گندگی نہ فیلانے والوں کے لیے باٹ باسیوں سے کہا کہ وہ اپنے جانوروں کو عام راستے پر نہیں باندھنے گوبر گندگی والے نالیوں اور سڑکوں پر ادھر ادھر کچھرا نہ فیکنے کی اپیل کی مکھے نگر پالی کا ادھکاری آدم نے ویونبادوں کے ساتھ ساتھ بازاروں کو بھی دکانداروں کو گیلا اور سکھا کچھرا الگ الگ رکھنے کے نردیش دیے اور معلوم ہو کہ اس سمیں نگر پریشت کی دوارہ سمپون نگر میں جگہ جگہ ہری اور نیلے رنگ کے دس میں لگوائے جا رہے ہیں اس کارے کا معاینہ کیا وہیں اس موقع پر عام آدمی سے چلچا کر ان سے ساتھ سترہ بنائے رکھنے کے لیے یہاں پر سنکر پلیا نگر پریشت کو سکھتا میں اچھی رینکنگ دل بانے کے لیے سب ہی دکانداروں اور اسثانی نوازیوں کو اپنے موبائل سے فیڈبیک کے لیے پریریت کیا وارڈ بھرمڑ اور نیرکشن کے دوران سکشتہ کار میں لگے صفائی کرمچاریوں کے ساتھ وارڈ پربھاریوں اور صفائی درو کا وہ صفائی کرمچاریوں پر ستھ تھے